پیارے بچوں آپ کو مسیح یسیم اسلام آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ہماری سٹوری ہے حضرت نو اور طفان عظیم پیارے بچوں نو ایک نیک آدمی تھا جو خدا کی عبادت کرتا تھا ہر کسی نے خدا کی نافرمانے کی اور اس سے عذاوت رکھی ایک دن خدا نے دل حلا دینے والی بات کی خدا نے کہا میں اس گناہ بری دنیا کو تباہ کر دوں گا خدا نے نو کو خبردار کیا کہ ایک عظیم سلاب آئے گا اور زمین کو پانی سے ڈبو دے گا نو کو حکم دیا گیا کہ اپنے لیے اپنے ہاندان اور بہت سے جنواروں کے لیے اتنے بڑی کشتی بنائے جو ان کے لیے کافی ہو جب خدا نے نو کو یہ حکم دیا تو نو کام میں لگ گیا پیارے بچوں ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے حضرت نو کا بہت زیادہ مزاق بھی اڑھایا جب اس نے ان کو بتایا کہ وہ کیوں کشتی بنا رہا ہے وہ لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتا بھی رہا لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنے نو کا ایمان بہت مضبوط تھا اس کا ایمان تھا کہ خدا ایسی بارش لانے والا ہے جیسی آج تک نہ ہوئی ہو جلد ہی کشتی تیار ہو گئی کہ اس میں سب اشیاء ضرورت رکھیں جائیں پیارے بچوں کشتی تیار ہونے کے بعد اب جانور بھی آگے تھے خدا نے سب جانوروں میں سے ایک جوڑا لیا لیکن کچھ میں سے سات اقسام کے بھی لیے چھوٹے بڑے سب جنگلی جانوروں نے کشتی کی راہ لی شاید لوگ آوازیں لگا لگا کر اس کی توہین کر رہے تھے جب نو جانوروں سمیت کشتی میں جا رہا تھا وہ خدا کے خلاف گناہ کرنے سے باز نہ آئے آہرکار تمام جانور اور پرندے جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خدا نے نو سے کہا کشتی میں آجا نو اس کی بیوی اور اس کے تین بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو گئے اور خدا نے دروازہ بند کر دیا پیارے بچوں پھر بارش آئی اور عظیم بارش نے چالیس دن اور چالیس رات میں زمین کو ڈبو کر رکھ دیا تو فان کے پانیوں سے تمام کسپوں اور علاقوں کو ڈبو دیا جب بارش رکی تو پہاڑ تک بھی پانے میں ڈوب چکے تھے اور ہر چیز جو سانس لیتی تھی مر گئے پیارے بچوں جب پانے کی سطح بلند ہوئی کشتی بلکل اوپر آ کر تہرنے لگی ہو سکتا ہے کہ اندر بہت خوف اور اندھیرہ ہو ہو سکتا ہے بہت ہچکولے کھاتی ہوئی بہت خوفناک ہو لیکن کشتی نو اور اس کے گھرانے کے لیے توفان میں ایک ہی پناگا تھی پیارے بچوں توفان کے پانچ مہینے کے بعد خدا نے پشک ہوا چلائی آہستہ آہستہ کشتی ارارات کے پہاڑوں پہ آکے رک گئی نو مزید چالیس دن تک کشتی میں رہا جب تک کہ پانی اتر نہ گیا پیارے بچوں نو نے ایک کوئے کو اور ایک فاختہ کو کھڑکی سے باہر بیجا اور کوئی ٹکنے کی جگہ نہ پا کر فاختہ نو کے پاس واپس آگئی ایک ہفتہ کے بعد نو نے پھر فاختہ کو باہر بیجا فاختہ اپنی چونچ میں زیتون کا نیا پتہ لے کر آئی اگلے ہفتے پھر نو جان گیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے کیونکہ اس بار فاختہ واپس نہ آئی تھی پیارے بچوں خدا نے نو سے کہا کہ اب کشتی سے باہر آنے کا وقت ہے نو اور اس کے خاندان نے مل کر سب جنواروں کو کشتی سے اتارا نو نے خدا کی شکر گزاری کی اس نے مذبہ بنایا اور خدا کی عبادت کی جس نے اس کو اور اس کے خاندان کو خوفناک طفان سے بچایا پیارے بچوں خدا نے نو سے ایک حیران کن وعدہ کیا کہ وہ انسان کے گناہ کی عدالت کے لیے کبھی سلاب نہیں لائے گا خدا نے اپنے وعدہ کی یادہانی کے لیے ایک نشان بھی بکشا اور کوسے قضاء اس کے وعدے کا نشان ہے پیارے بچوں ہر بارش کے بعد آسمان پر جو کوسے قضاء نظر آتی ہے یہ وہی وعدہ ہے جو خدا نے حضرت نو سے اور پورے جنواروں سے کیا تھا پیارے بچوں حضرت نو اور اس کے خاندان نے طفان کے بعد نئی شروعات کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نسل نے زمین کو بھر دیا دنیا کی تمام قومیں نو اور اس کے بچوں کی اولاد سے ہی ہیں آمین آمین موسیقی